ہنگ کے جادوی فوائد ہنگ کا عربی میں نام حتیت اور فارسی میں انگوزہ ہے انگریزی میں اسے اسفی ٹیٹا کہتے ہیں اور سنسکرز زباد میں یہ ہنگ کے نام سے مشہور ہے اصل میں یہ ایک قسم کی نباداتی جڑی بوٹی ہے جو مسالے کے طور پر کھانوں میں اور دوائی خصوصیات کی بنا پر روایتی عدویات میں صدیوں سے استعمال ہوتی رہی ہے اس کا زیادہ استعمال بادی کھانوں میں کھانوں کی بادی تاثیر ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے دال، اروی، آلو وغیرہ کے کھانوں میں یہ کھانوں کا ذائقہ اور خجبو دینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ ایک پودا یا درک کی رالدار گوند ہے جو ہوا سے سوکنے کے بعد ہنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے کئی صدیوں سے اس کا استعمال کئی بیمانیوں کے علاج کے نسخہ جات میں شامل ہے دیسی طبی علاج، یونانی طبی علاج اور خاص طور پر آئیرویدیک علاج میں اس کی بڑی خدر کی جاتی خدیم زمانے میں موالجین تو اس کا استعمال خاص طور پر بطور علاج ہی کیا کرتے تھے اس میں بہترین انٹی آکسیڈنٹ اجزاء پائے جاتے ہیں لیکن اس کا استعمال بہت کم مقدار میں کیا جاتا ہے مثلاً ایک چھٹکی کے مقدار یا بخدر ضرورت کے مطابق مقدار استعمال کی جاتی ہے یہ خدرتی طور پر انٹی بیورٹک خصوصیات کی حامل ہے مختلف اقسام کے زہروں کے لیے تریاغ کا کام کرتی ہے فٹ پائزننگ میں فوراں آرام پہنچاتی ہے اس کا سب سے عام استعمال یہ ہے کہ یہ حازمے کو یعنی عمل انہزام کو بھی درست رکھتی ہے اور مطلی بدحضمی کو دور کرتی ہے جگر میدے کے درد اور پیٹ کے امراض مثلاً بھوک کی کمی گیاس اپھارہ پیٹ کے کینوں کی علاج میں بھی مفید ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے گاڑے خون کو پتلا کرتی ہے گردے کی پتری کینسر دائمی سوزش اور زیویتی سے بھی محفوظ رکھتی ہے نزلات دمیں سینے کے امراض بلغم کالی کھانسی اور بلغمی کھانسی کے علاج میں بھی اکسیر ہے بلڈ شگر کی سطح کو کم کرتی ہے یہ اصاب کو تخویت پہنچاتی ہے دماغی اور اصابی مماریوں فالج راشہ ہانزے کی قرابی مرگی لقوے کے لیے یہ علاج میں مستقل استعمال ہوتی ہے جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے اور ہر خسم کے دردوں میں بھی مفید ہے مثلا کان کا درد دانت کا درد دانت کی حساسیت اور دانت کے کھیڑوں دانت سے خون کا نکلنا یا پیریہ میں پیٹ درد سردرد گردے کا درد پسلیوں کا درد جگر کا ورم اور جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے تھنڈے سے سینے میں ہونے والی درد پٹھوں کے درد میں بھی راحت اور آرام پہنچاتا ہے ہنگ کی جو مقدار کھانے پکانے میں استعمال ہوتی ہے یعنی ایک چھوٹی چھوٹکی ہنگ اتنی مقدار تو انسانی صحت کے لیے مفید اور تسلی بخش ہے لیکن جانوروں پر کی گئی تحقیق کے مطابق زیادہ مقدار میں ہنگ کا استعمال مزیر صحت ہے کیونکہ اس کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے موکی سوجن سردرد استراب گیس اور اصحال کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے